مدنی مذاکرا ہے شریعت کا خزینا اخلاق کا تہزیب کا طریقت کا خزینا مدنی مذاکرا ہے مدنی مذاکرا مدنی مذاکرا ہے مدنی مذاکرا الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکا یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتقاف کے لیے ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں میں نے دل میں نیت کر لیں یہی کافی میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی یاد رکھیں مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سہاری افطار آبے زمزم شریف دمکیاں پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ پہلے سے اعتقاف کی نیت کی ہوئی تھی اعتقاف کی نیت نہیں کی تھی اور کھانا آگیا سامنے اب کھانے کے لیے اعتقاف کی نیت نہیں کر سکتے اب بھی ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے تو ثواب کے نیت سے اللہ کے عزا کے لیے اعتقاف کی نیت کریں اب کچھ عبادت کرنے مثلاً بارہ مرتبہ در اچھری پڑھ لیں اب چاہیں تو کھاپ ہی اور سو سکیں گے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکسرت درود شریف پڑھے ہوں گے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد آج الحمدللہ چودہ سو انتالیس سنے حجری کے ماہ محرم الحرام کی پانچمی شب ہے اور ایک مشہور وریج اللہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت اللہ اکبر کی شب عرص بھی ہے اس نسبت سے انشاءاللہ مدنی منے سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے کے تعلق سے کچھ سوالات بھی ہم کریں گے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا تسلسل ہے چاندرات سے روزانہ ہو رہے ہیں آج اوبی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ کٹ سگھران زلعہ خوشاب پنجاب پاک توہری کابینا اور پاک حجازی کابینا منجو شوری زلعہ نصیر آباد ملوچستان شامل ہیں یہ دونوں آپ نے مدنی چینل پر بھی ماشاءاللہ منظر دیکھے ہمارے عاشقانے صاحبہ وہلہ بیت نظر آرہے ہیں خوش شامدید صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آپ سوالات کیجئے رسول کا جواب ہو بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد پاپا جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان آپ سے یہ سوال ہے کی دس محرم کو کیا کیا واقعات ہوئے کیا زمین اور آسمان کو اسی دن پیدا کیا گیا اور کیا قیامت بھی دس محرم کو آئی گی اس کو آشورہ کیوں کہتے ہیں باپا جواب اشاد فرمائے باپا ماشاہ ہے اور آشورہ کا خصوصی فضیلت ہے کہ یہ یوم موسیٰ ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 آشورہ کا دن یہ بڑا تاریخی دن اور شروع سے تاریخی دن دس محرم الحرام کو آشورہ کہتے ہیں اس دن حضرت سید آدم صفی اللہ علیہ 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 مدنی پنچ سورے میں اس کے بہت سارے وہ لکھیں اس حسین ابن حیدر پہلا کہ پچیس حروف کی نسبت سے آشورے کو واقع ہونے والے پچیس اہم واقعات نمبر ایک حضرت سید آدم صفی اللہ علیہ 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 کی توبہ اسی آشورے کے روز قبول کی گئی اسی دن ان کی ولادت بھی اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اسی روز عرش کرسی آسمان زمین سورت چاند ستارے اور جنت پیدا کیے گئے اسی دن حضرت حسید ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی نوال صلی اللہ سلام پیدا ہوئے ان کا بھی یوم ولادت ہے اسی دن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنہ وآل صلی اللہ نار نمرود والی آگ سے نجات ملی اسی دن حضرت سیدنا موسی علیہ اللہ علیہ نبی جنہ وآل صلی اللہ وآل آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبی نا وآل صلی اللہ وآل اسی دن پیدا ہوئے انہیں تین نبیوں قائد یوم ولادت آشورہ حضرت آدم علیہ سلام حضرت عبراہیم علیہ سلام اور حضرت عیسی علیہ سلام اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا یعنی عیسی علیہ سلام کو اسی دن حضرت سیدنا نوخ علیہ نبی جنہ علیہ صلی اللہ علیہ سلام کی کشتی کو جودی پر ٹھیری یعنی جودی نام پہاڑ پر ٹھیری اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ علیہ صلی اللہ سلام کو عظیم ملک عطا کیا گیا اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ علیہ سلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ سلام کی نظر کی کمزوری دور ہوئی اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ 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 غیرے کمے سے نکالے گئے اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ 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 اسمان سے زمین پر پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی آشورے کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا پھر منسوک کر دیا گیا یعنی کینسل کر دیا گیا امام الہمام امام عالی مقام امام عرش مقام امام تشنہ کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ معاش شہزاد اگان رفقہ تین دن بھوکا پیسہ رکھنے کے بعد اسی آشورے کے روز دشت کربلا میں انتیائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا صلو علی العبیب صلو علی محمد صلو علی حبیب صلو علی محمد امیل سنت کے اوفیشل فیس بک کا جو پیج ہے اس پر جو ہمیں سوالات موصل ہوئے ہیں ان میں محمد حسنین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں درس و بیان کرتا ہوں میری زبان میں لکنت ہے جس کی وجہ سے میں گھبراتا ہوں اور بعض دو مجھ پر ہستے مزاق بھی اڑاتے عالی حضرت کے واسطے میری پریشانی دور کیجئے اللہ تعالی آپ پر رحمت کی نظر فرمائے اس میں ایسا ہے کہ جو اس طرح لکنت ہے نہیں پڑھ سکتا پھر بھی قرآن کریم پڑھتا اس کو ڈبل سواب بلتا ہے حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہیں دشوار ہو پڑھنا زبان کے لکنت کے وجہ سے تو ڈبل سواب ہے باقی یہ کہ جو لوگ ہستے ہیں وہ برا کرتے ہیں کہ اس طرح ایک مسلمان کی دل آزاری اور کیا برید کہ اس کی زبان صحیح ہو جائے جس کی جس کی زبان میں لکنت ہے اور آپ ہنسرے والوں کی زبان میں لکنت آ جائے وہ وہ ہے نا مقبولہ بھی من دوحی کا دوحی کا من دوحی کا دوحی کا یعنی جو دوسروں پر ہستا ہے جو ہستا وہ ہستا ہے جائے جائے جو دوسروں پر ہستا ہے لوگ اس پر ہستیں گے یہ ہے خطرے کی گھنٹی کسی بھی مسلمان میں اگر کوئی لکنت ہے کوئی نقص ہے نابی نہ ہے ہاتھ پاؤں سے معذور ہے اس کا مذاق اڑھنا توبہ توبہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا جسا بنایا اسی نے بنایا مذاق نہیں اڑھنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے توبہ بھی کریں اگر مذاق اڑھا ہے تو اور اس سے معافی بھی مانگے جس کا اپنے مذاق اڑھا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اپنے مذاق اڑھا ہے تو اس کا دل دکھا جب پتا چلے گا دل دکھے گا اس سے معافی بھی مانگے ملکہ پیچھے سے بھی کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا اس میں جو عیب ہے تو یہ بھی قیمت ہوتی ہے اب زبان میں لکنت کیسے دور ہو اس کے لیے مندنی پنچ سورہ پیج نمبر 238 پر ایک طریقہ لکھا روحانی علاج فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری موں میں رکھ کر یہ آیتیں اکیس مرتبہ پڑھئے یہ ایک بار ہوا اس طرح اکیس بار ایک حقایت ہے اس زمن میں مدنی باہر کہہ لیجئے کہ ایک حسین ہوا کو میں جانتا ہوں وہ جب بات کرتے تھے رک رک کر وہ بات کرتے تھے پھر یہ صاف بولنے لگے یہ بار ملک کی بات ہے پھر انہوں نے مجھے اس کا بتایا سبب بہت پرانی بات ہے برسو پرانی بات ہوں آج تاشتا میری زبان کی گرے کھل گئی ہے اب مجھے مرکزی بیان دلا دو پہلے بیان جو ایک تو دوسرے پہلا بیان ہوتا تھا پھر دوسرا بیان ہوتا تھا افتاوارشتوان اس کو مرکزی بیان بھولتے تھے یہ یہاں تشریف بھی لائے تھے اور ملاد ہول میں بھی انہوں نے بیان کیا تھا تھوڑا سا بیان کر کر سنایا تھا آپ کے حضور حاضر بھی ہوئے تھے واقعہ بھی بیان کیا تھا بہت پران حصہ ہے میں اس کو مطلب میں جانتا ہوں بچارے بات کرتے ہوئے وہ اٹک کر بچارے رک جاتے ہیں کر کے ہو اس طرح اللہ کی شان ہے یہ بھی درس اور بیان کر رہے ہیں اس طرح ہی بھائی یہ بھی اگر اس طرح پہلے خوب رٹیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اس کی گانٹ بھی زبان کی کھل جائے اور آپ کو ورد بھی عرض کیا ہے تو اس پر بھی توجہ دیں مدنی پنچ سورہ پیج نمبر 238 واللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم آج کل کثیر معاملات میں بندش کا کہا جاتا ہے یہ بندش کیا ہوتی ہے اور کیا یہ خود ہی ہو جاتی ہے یا کوئی کرتا ہے جادو سہر سہر کا تو وجود ہے تو قرآن سے ثابت ہے یہ سہر منہ جادو میجک جادوی میجک منہ تو جادوی چلو جو کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھ گئے ہوں گے جو انگریز ہی جانتے ہیں تو اس کا وجود قرآن سے ثابت ہے جادو کا مطلقا انکار کرنا یہ کفر ہوئے یہ قرآن سے ہی ثابت ہے اب اس کے نام مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں جیسے میں نے جادو یہ پرسی کے لفظ ہے سہر عربی کے لفظ ہے انگلیش میں وہ میجک یا اس طرح کا ہے کچھ اس کو میلا بھی بولتے ہیں کالا بھی بولتے ہیں کالا علم بھی بولتے ہیں لوگ علام کو زبر بولتے ہیں لوگ کالا علم کیا ہوا ہے اس پر کالا کیا ہوا ہے میلا کیا ہوا ہے مٹھ ڈالی ہوئی ہے اسی طرح بندش کی بھی ہے جو میں سمجھ سکا ہوں یہ کہ یہ ایک ہی چیزے جادو اس کے کئی نام ہیں جسے کسی کو جن کا اثر ہو جائے تو اس کو بلیں گے اس کو اثرات ہیں اوپر کی ہوا کا اثر ہے ہوای اثر ہے اوپر کا اثر ہے آسیب ہے تو یہ سب جن کے مختلف ہیں نہیں رکھے میں انداز نام اس کے تو بندش تو کسی نے جادو کر کے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا دیا کاروبار بند کروا دیا وغیرہ وغیرہ تو یہ جادو کے ذریعے ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ کہ ایک شاہد عرف ہو گیا ہے کہ ذرا کچھ ہو جاتا ہے نا کسی دکھاؤ تو صحیح استخارہ کراؤ اس کا کیا ہے استخارہ وغیروں کو بھی لٹا ہوا ہوتا ہے کہ انہوں نے بولنا ہے اثرات ہیں کیونکہ اگر بولیں گے نا کہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کو وے میں تو بولیں گے اس کو آتا ہی کچھ نہیں ہے دوسرے بابا جی کے پاس جائیں گے جو جادو بولے یا جن کا پورا خاندان آپ کے گھر میں وہ بسیرہ کیے ہوئے ہیں اور آپ نے مغرب کے ٹیم پر وہ یوں تو یوں کیا تھا اس لئے ناراض ہو گئے ہیں آپ سے اب ایک پوری کالی بحس دینی ہوگی آپ کو بلیں یار یہ بابا جی پہنچا ہوا ہے بابا جی کالی بحس تو ہم بھی دے سکتا ہے مغرب ہے کل آنا معلوم کر کے بتاؤں گا پھر بابا جی پھر بولیں گے کل چلو کالا بکرا دے دینا بہنس دینا تو بکرا ہی سہی بھاگتے بھوت کی لنگوٹی سہی سب بابا جی سے نہیں ہوتے ترہ ترہ کیوں ہوتے ہیں اس میں تو یوں مطلب بندش بولے یا کچھ بولے نا جن بود تو اب نفسیاتی طور پر بھی یہ سمجھ میں آتا ہے نفسیاتی اثر ہے آپ کو وہے میں کچھ بھی نہیں ہے ڈاکٹری علاج کرا لو تو سب کی سمجھ میں آئی ہے ضروری نہیں ہے تو یوں اب بندش ہے کاروبار کی بندش ہے کاروبار کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کبھی مندہ ہوتا ہے سیزن آتے ہیں اس کے اور جیسے اب محرم الحرام ہیں تو اس کی ویرائٹی جو بھکنے کی ہے نا یہ الگ ہوتی ہے اب اس میں بولیں کہ آپ وہ رجب شریف میں جو کپڑے بھکتے ہیں ہمارے محرم میں وہی اسی طرح دھونگ دام سے بھکنے چاہیے تو نہیں بھائی وہ ہیت کے لیے لوگ کپڑے نئے سلواتے ہیں تو آپ کے رجب میں لیتے ہیں شابان میں لیتے ہیں اور محرم شریف میں کوئی نئے کپڑے پہننے کا کوئی ترکیب نہیں ہوتی تو وہ نہیں لیتے اس میں کیا وہ مندہ ہے تو دندہ سیزن ہوتے ہیں شادیوں کی سیزن ہوتے ہیں تو وہ شادیوں کی جو آئیٹیمز ہوتی ہیں وہ زیادہ بھکتی ہیں آج کل اور کچھ چیزیں بھکتی ہوتی ہیں یوم ہوتا ہے مطلب تو کبھی ویسے بھی دندہ مندہ ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے کہ وہ روزی کا رزاق ہے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے صحت بھی اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے بچہ بھی روتا رہتا ہے بیمار ہو جاتا ہے گرتا ہے پڑتا ہے ٹوٹتا ہے پھوٹتا ہے اس طرح پھر بڑا ہو جاتا ہے اس کو کچھ جادو ہو گیا جب دیکھو گرتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہے اس میں زیادہ تر وصفصہ بابا تب آتا ہے کہ دندہ ہوا مندہ گھر آئے تو بچہ گر گیا اچھا وہ بچے کو پکڑنے کے لئے اس کی ماں بھاگی تو اس کا پاں بھی سلیپ ہو گیا اس کو بھی چھوٹ لگ گئی اور جب یہ اسپتہ لے کر گیا دونوں کو تو راستہ میں گاڑی بھی لگ گئی تو یہ جب تین چار چیزیں ایک ہی وقت میں ہو رہی ہوتا ہے بولتا ہے یاری ہوا ہے نہ یہ کچھ تو کچھ تو ہے پھر اس کو چار بولنے والے بھی ہوتے تو چیک کر رہا کچھ تو لگتا ہے ورنہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے کسی کے ساتھ تو یہ جب تین چار چیزیں بعد ہوگا ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ وسوسہ اور گہرا ہوتا جالا جاتا ہے اور اگر دو تین ہمواد ہو جائیں جلدی جلدی خاندان میں پھر تو بولیں گے یار بس کسی نے کرا دیا ہے حالانکہ لوگ مرتے ہیں اور لاٹ کے لاٹ مرتے ہیں ایک سی رنڈ میں بس اُلٹتی ہے ہوای جات کلیش ہوتا ہے ہے نہ برو برو خاندان اس میں بعض وقت فوت ہو جاتے ہیں جلد جلے میں کچھ تو نہیں فوت ہو جاتے ہیں تو کس نے کروایا تو موت تو ٹائم پر آیا اس کا ٹائم پورا ہو گیا لیکن یہ ہے کہ جنات کا اثر ہوتا ہے جادو کا بھی اثر ہوتا ہے اس کا انکار میں نہیں کر رہا لیکن ہر دوسرا آدمی آپ نے کبھی زندگی میں جادو کروایا ہے آپ جانتے ہیں کسی جادو گر ہو جب آپ نہیں جانتے ہیں جادو گر کو نہ کبھی آپ نے جادو کروایا ہے تو آپ کسی پر کیوں بل دوں گے اس نے مجھے جادو کروا دیا اور بلکل اس سے خاندان میں ٹھوٹ ٹھوٹ ہو جاتی ہے ایک دوسرے پر شک تعمت جب ہم نے نہیں کروایا ظاہر ہے کہ جس کو پوچھے ہوں نہیں میں نے تو کبھی جادو نہیں کروایا کوئی کیوں آپ پر کرواے گا سب یہ کسی نے کروایا ہے میں نے نہیں کروایا تو عام طور پر لوگوں کو نہیں ہوتا جادو کروانے کا اتنا ذہن اور نقصان پہنچانے کا اس طرح کسی کو تباہ کرنے کا رحم کا مادہ اللہ نے رکھا ہے بندے کو ایک دوسرے پر رحم آتا ہے بخار بھی اگر کوئی زیادہ آجائے تو آدمی کو یوں نفسی آجی طور پر بھی رحم آتا گیا آر ویچارے کو بخار آگیا تو کوئی کسی کو کیوں یا جادو کروا گیا اس کا کونڈا کرے گا اس کو تکلیب میں ڈالے گا کہ بستر پہ آجائے وہ تڑپتا رہے تو کسی کے بارے میں ہم کو شباہ نہیں کرنا چاہیے البتہ عوراد و وظائف جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے رہنے چاہیے تعویز بھی پیننا چاہیے اس میں کوئی عرج نہیں ہے حفاظت گئے تو کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے کسی پر وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ صَلُّوهُ عِلَىٰ الْعِبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عِلَىٰ مُحِمَّدْ وَعِلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِي وَبَارِكُ وَصَلِّمْ یہ بنت شوقت اتاریہ ہیں سردار آباد سے عشورہ کی روز تمام پانیوں میں زمزم شریف مل جاتا ہے تو کیا اس پانی سے غسل کرنا چاہیے اور کیا اسے بچا کر رکھا جا سکتا ہے جب کوئی آئے تو اسے زمزم کا پانی کہے کر پیش کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسا کرے تو کیا حکم ہے مفتی احمدیار خان صاحب حلیر احمد الرحمن نے یہ لکھا ضرور ہے کہ زمزم شریف شامل ہو جاتا ہے وہ پانیوں میں تو اب یہ کہ وہ آشورہ کے دن شامل ہوتا ہے اس کا مطلب سمجھ میں دیا تھا کہ آشورہ گیا زمزم شریف بھی تشب لے گیا اچھا پھر اس کو یہ مطلب ایک فضائل کی باتیں ہوتی ہیں اس کو مطلب ہے کہ اتنی صحت حاصل نہیں ہوتی اس طرح کی باتوں کو بعض اوقات ہوتی بھی بعض اوقات نہیں بھی ہوتی تو اس کو کوئی اسی مطلب فتح رضویہ شریف یا کسی اور کتابوں میں کبھی پڑا نہیں نہ علماء اس کو عام طور پر بیان بھی نہیں کرتے اس کا مطلب اب مفتی صاحب نے غالباً رکھول بیان کے حوالے سے لکھا ہے تو ہم کو اس نے ذرن رکھنا چاہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے لیکن یہ بے آئے نہیں آبِ زمزم نہیں ہے اس کو عام پانیوں کی طرح بیٹھ کر ہی پینا ہے کھڑے کھڑے بھی نہیں پینا ہے ٹھیک ہے نا چاہا اب رہا سوالے کے اس سے وضور غسل کرنا غسل فرض ہو جائے تو کیا نمازیں قضاء ہونے دیں گے وضو نہیں ہے نماز فرض ہے جماعت تو کیا وضو نہیں کریں گے تو زیارہ وضو بھی کریں گے اور غسل بھی کریں گے چاہے فرض غسل کریں چاہے ویسے ہی غسل کریں جمعہ کا غسل کریں یا تھندک کے لئے غسل کریں صفائی کے لئے غسل کریں وضو علل وضو کریں وضو ہے پھر بھی اگر تازہ وضو کریں جیسے نماز کے لئے تازہ وضو وضو ہونے کے باوجود مستحب ہے اس کے لئے وضو کریں سب جائز ہے وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّهُ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالِهُ وَسَلَّمُ صَلُّهُ عَلَىٰ الْحَبِيمِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحِمَّدِ اسلامی بہین ہیں کوئی باب المدینہ کراجی سے میرا سوال یہ ہے کہ لوگ دیمک کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ پیسہ ختم کر دیتا ہے انسان کو کنگال غریب کر دیتا ہے کیا یہ سچ ہے دیمک جب لگ جاتی ہے کسی عمارت میں لکڑی جس میں استعمال زیادہ ہوئی ہوتی ہے تو واقعی انوانوں کر تو اس کو نقصان پہنچاتی ہے عمارت کا بالکل ناس کر دیتی ہے اندر سے کھا 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 کھوکھلا کر دیتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ ایک اس کی ظاہری صورت ہے کوئی باطنی طور پر وہ کنگال کر دیتی ہے دیمک یہ کہیں پڑا نہیں ہے نہ علماء سے سنا وَاللہُ تَعَلَىٰ أَعْدَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ 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 سَلَّمُ صَلُّهُ عَلَىٰ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ محمد بنت مقصود اتاریاں ہیں اسلام آباد سے دعا میں دونوں اتھیلیوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے تو کوئی کہتا ہے تمہاری دعا نیچے گر گئی ہے اس بارے میں رانمائے فرمائے نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں اتحییٰ تو گروہ دیبراہیم اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو اتھیلیاں کہاں اٹھی ہوتی ہیں سورة الفاتحہ یہ بھی دعا ہے نماز میں پڑھتے ہیں کہاں اتھیلیاں اٹھی ہوتی ہیں تو یوں بیسے اس کے علاوہ جو ہم دعا مانگتے ہیں اس میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے دونوں اتھیلیوں میں فاصلے کا ارشاد فرمایا ہے تو دعا کوئی مادی شئے نہیں ہے جیسے یہ مادی چیزیں یہ گری تو یہ گیپ میں سے گر گئی تو ایسی شئے نہیں ہے تو اس سے مطلب بیچ میں سے گرنے کا یہ کسی نے معذلہ یا تو جہالت کی مناور کا ہے یا مزاک اڑھا ہے مزاک اڑھانا بڑا خطرناک ہے مزاہ معلوم ہوتا ہے بابا بڑا خطرناک ہے یہ تو دعا تو اللہ قرآن میں بھی دعائیں ہیں حدیثوں میں بھی دعائیں ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دعا اللہ کا حکم ہے کہ دعا مانگو مصطفیٰ کا حکم ہے کہ دعا مانگو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبہ استغفر اللہ توبہ کرنی چاہیے یہ ایک برکت اس میں ہوتی ہے یہ جو ہاتھ پھیرتے ہیں ہم یہ بھی سنت ہے تو آقے بعد ہاتھ پھیرتے ہیں ہم مو پر چہرے پر کہ یہ برکت جو آئی ہے تو ہمارے چہرے کو اس کی برکت پہنچیں آپا یہ پڑھا تھا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے سخت سردی میں دعا کی اور سردی اتنی تھی کہ وہ دوسرا ہاتھ دونوں ہاتھ کے وجہ ایک ہاتھ نکال لے میں کامیابہ دوسرا ہاتھ وہ سردی کیسے نکال نہیں پائے رات سوئے تو دیکھا تو کوئی ایک ہاتھ نور سے بھرائے اور ایک ہاتھ کھالی ہے تو کسی نے کہنے والے نے کہا کہ جو ہاتھ تو نے ہماری طرف بڑھائے ہم نے اس کو نور سے بھر دیا سبحان اللہ سلوہ علیہ حبیب سلوہ تعالیٰ علیہ الرحمن سگیتار منظور سنتاری اٹلیس اذکر یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ مصواق مو کی صفائی اور رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے کیا یہ متلقن رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے رہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ حیرہ ہمارا حسن اللہ بے سا مقفلت کے لئے دعا کیجئے گا مفتی احمد یارخان علیہ رحمت الحنان نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا ہے کہ اگر اللہ کی رضا کی نیت سے مصواق کریں گے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے اللہ راضی ہوا اور اگر یہ نیت نہیں ہے صرف مصواق کریں گے تو یہ فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی رحموں کی صفائی تو نیت کے بغیر بغیر مصواق کی تو موکی صفائی والے جو بھی طبی فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ فیضانِ مصواق جاری رہے گا جس کے بعد نہیں ہے جلدی جلدی حاصل کر لیں مصواق یہ ہمارا وہ مدنی اتھیار ہے کہ شیطان کی خیر نہیں ہے فیضانِ مصواق جاری رہے گا فیضانِ مصواق جاری رہے گا سرکار کی عطا ہے مصواق پیاری پیاری سرکار کی عطا ہے مصواق پیاری پیاری اللہ کی رضا ہے مصواق پیاری پیاری فیضانِ مصواق جاری رہے گا 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 انشاءاللہ ساری رہے گا میرا نام محمد جانجی رضا اتاری ہے میں جانجی دل مدینہ کی اولا درجے کا طالب علم ہوں میرا عمیر سنت سے یہ سوال ہے کہ اس ویڈیو میں قبر کو بظاہر ایک بنا دیے گئے جبکہ اندر سے یہ دو قبریں ایسا کرنا کیسے ہیں سنت یہی ہے یہ تو سنت کے مطابقی میں نہیں ہے چار کھونٹی ہے یہ چار کھونٹی کا تو باہر شریعت میں منع کیا ہے قبر ہو اونٹ کے کوہان کی طرح اونٹ کے اوپر جو نہیں پہاڑ کی طرح بنا ہوا تھا ٹیلا تو یہ اس طرح ہو قبر سنت ہے اور ایک بالش اونچائی ہو اس کی تھوڑی سی زیادہ ہو تو بچھل جائے گا یاد کر یہ چورس بناتے ہیں چوکور تو یہ سنت نہیں تو اب یہ ایک سے دو ملا دیا جائے رہے ہیں یہ بھی سنت نہیں وہ ایک ایک الگ الگ قبریں کوہان کی طرح بنیوئے ہونی چاہیے ہیں ضرورتاً وہ اجتماعی قبر بنتی ہے بہت سارے یہ جہاد میں اور اس طرح ہوتا ہوا ہے کہ وہ اہلے اب بدر گئے ہاں بدر کے میدان میں بھی ایک بہت بڑا نشان کے لئے پتھر رکھا ہوا ہے تو یہاں بھی بہت سارے صحابہ اکرام ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے اہد میں بھی لیکن بدر میں بھی ایسا دیکھا ہے کہ بلتے ہیں یہاں صحابہ اکرام اجتماعی واللہ علم تو اجتماعی قبروں کی بھی صورت ہے لیکن یہاں یہ صورت لگ نہیں رہی دو قبروں کو ویسے ہی اندر الگ الگ ہوں گے میرا خیال ہے پھر یہ اوپر سے ایک طرح کا چوکور کسی نے بنا دیا ہے اچھا بہار شریعت جلد اول پیج نمبر آٹھ سو چھیالیس آٹھ فور ایٹ انڈ ایٹ فورٹی سیکس مسئلہ نمبر ٹوئنٹی فائیو ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت دفن کرنا چائز نہیں اور ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں مگر دو میتوں کے درمیان مٹی بغیرہ سے آڑ کر دیں اور کون آگے ہو کون پیچھے ہو یہ اوپر مذکور ہوا میں نے آگے بیان ہوا ہے کہ کون آگے ہو کون پیچھے ہو تو اس طرح یہ اب دون لینا ضرورت پڑے دو لیکن ضرورت ہم دور پر پڑتی نہیں ہے ایک ساتھ دفن کرنے کی تو ضرورت کس کو کہتے ہیں یہ پھر بھی سوال ہوگا تو اس لیے جب ایسا ہو تو علمہ کے رینومہ اسے کیا جائے وَاللہُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عز وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعالیٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم صَلُّهُ عَلَى الْعَبِيْرِ اللَّهُ تعالیٰ عَلَى الْعَمَدِرِ فیس بُوک کے عمیل وَسَلُهُ وَسَلُهُ پیچ پر ایک سوال آیا شارق ہیں پاپا جان آپ سے سوال ہے کہ پہلے کی زندگی اگر آگہی کے بغیر گزر گئی اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور مدنی چینل کے برکت سے آگہی حاصل ہوئی ہے معلومات حاصل ہوئی ہے شریف اردہ اور بہت کچھ اپنا لیا ہے لیکن جب اپنے اپنے رشتے داروں کو کچھ سمجھاؤ تو وہ تنس کر کے پچھلی زندگی کا حوالہ دیں دلازاری ہوتی ہے ایسے میں کیا حکم ہے رانوائے فرمائے صبر کریں اور اس کا علاج کیا ہے اب جھگڑا کریں گی تو تو بھی کام خراب ہوگا تو صبر کے ساتھ اپنا نیکی کے دعوت کا کام جاری رکھنا چاہیے چڑچڑا پر نہیں ہونا چاہیے غصہ نہیں کرنا ہے لجنا نہیں ہے چاہے کوئی کتنا ہی مزاق اڑا ہے تو اگر کرنا ہے تو پھر آنکھوں سے مقابلہ کریں روئیں تو سامنے والا پگل پگل جائیں گے ورنہ آپ جھگڑے کریں گے تو بعض لوگ بعض ہو سکتے ہیں عورتیں تفریحاً آپ کو چھیڑیں جس سے ٹنگ کیا جا رہا ہے اس سے آپ سبر کا درس دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے جو ٹنگ کر رہے ہیں انہیں آپ کچھ بھی نہیں سمجھا رہے ہیں اندر اسٹوڑے کے جو یہ کر رہے ہیں وہ تو خود میں سمجھ جائیں گے کہ یہ غلط کر رہے ہیں گناہگار عذاب نار کا حقدار ہے جو مسلمان کو نہاق اس کی دل آزاری کرے دل آزاری کی صورت بلکہ بعض صورتوں میں تو کفریات بھی بھگ دیتے ہوں گے شرعی معاملات کا شرعی پردے کا مذاق اڑھانا تو بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ بندے کو کفر میں ڈال دیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے باپا کہ جب کوئی سرحاں تبدیلی کی طرف لاتا آتا ہے نا تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں یہ پورا کیوں نہیں بدلا اس کی چند بدلتے بدلتے وقت لگے گا اور برسوں گزرنے کے بعد بھی کئی ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں کچھ اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ لگی بھی ہوتی ہیں نہیں نکل لی ہوتی ہیں مگر وہ کہتے ہیں ایر اتنا عرضہ ہوگا یہ تو تمہاری عادت گئی نہیں وہ تو نہیں گئی لیکن جو اچھی آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کی بھی پذیرہ ہی نہیں کی جاتی چند ایک بری عادتوں کی بنیاد پر اس کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے یا ماضی کی چیزیں دکھا دکھا کر اس کے وہ کیا جاتا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو تبدیل ہو رہا ہے اس کے اچھے انداز میں نیکی کی طرف آ رہا ہے تو اس کی اس میں احمد افضائے کر رہے ہیں ہاتھ دیں نہ کہ دھکا ماریں ہاتھ دے کر مزید آگے بڑھائیں وصفصے ڈالتا ہے یعنی کہ میں نے کام شروع کیا میرا یوں مزاگ اڑا جو جس نے بولا بولا لیکن ایسو کی تعداد نمک آٹے میں نمک کے برابر میری حسنا بزائے کرنے والوں کی تعداد بے شمار لیکن شیطان نے وصفصہ ڈالنا ہے جو شاباش دیتے ہیں حسنا بزائے کرتے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں رہتی ہماری کسی نے مزاگ اڑا دیا نہ بس لوگ میرا مزاگ اڑاتے ہیں لوگ میرا مزاگ اڑاتے ہیں لوگ ارے بھائی جو لوگ تعریفیں کرتے ہیں اس کا کیا تو یہ اس طرح بہن نے بھی جو سوال کیا تھا تو وہ بھی یہ سوچے کہ کاخیری کوئی تو ہوگا جس نے تعریف کی ہوگی حسنا بزائے کی ہوگی یہ اتنے اس طرح بھائی بیٹھے ہوئے ان میں سے ان کو بھی مزاگ اڑتے ہوں گے تنز ملتے ہوں گے لیکن کوئی اکا دکھا گھر میں بھی کوئی اکا دوگا جو تنز کرتا ہوگا باقی اگر باپ بھی بگڑتا تو امی اس لفظائے کرتی ہوگی ماں باپ دونوں بگڑتے ہیں تو بھائی بہن بھائی بہن سائیڈ لیتے ہوں گے یہ سب بگڑتے ہوں گے تو خالہ پھوپیاں سائیڈ لیتی ہوں گے پڑوسریں سائیڈ لیتی ہوں گی کوئی تو سائیڈ لیتا ہوگا ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے انڈیڈ پرسن جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے کہ تم غلط جا رہے ہو غلط کر رہے ہو یہ کر دیا وہ کر دیا ایسا ہوتا نہیں ہے تو ہم مطلب انہیں کہ ان کی طرف دیکھیں جسے کہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کہ ملفوضہ شریف میں کہ ایک بار خط لیٹرز کھلے تھے تو کچھ گالیوں سے بھرے ہوئے لیٹرز نکلے تو موتقیدین بگڑے کہ ہم ان پر کیس کریں گے تو آلہ حضرت نے فرمایا کہ جو مجھے شیخ الاسلام المسلمین اور مفتی اسلام اور جو القابات سے نوازتے ہیں ان میں جاگیریں تقسیم کر دو پھر ان پر کیس کر دینا اب یہ دو چار خط نکلے گالیوں کے تم سیخ پا ہوگے تو یہ جو سرکڑوں ہزاروں لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں ان کو بھی تو کچھ دو نا تو نہ ان کو کچھ دیتے ہو تو ان کو بھی کچھ سزا مت کرو برا بلا مت کو اس طرح مطلب یہ کہ بابا جو آپ فرما رہے ہیں اس طرح جیسے کچھ ذمہ دار ہے یا کچھ کام کر رہے ہیں تو اسی طرح اس کی حوصلہ افضائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور تنقید کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے تو توجہ شاید تنقید کرنے والے کی طرف جاتی ہے اور دلہار بیٹھتے ہیں کہ میرے کام کی بزیرہ ہی نہیں ہے مجھ پر تنقید ہوتی رہتی ہے حوصلہ شکنی ہوتی رہتی ہے تو کیا وہ بھی اسے درس سیکھ سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بھائی اور یہ فلان جو ہے نا ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے مدنی کام کرنے والے جو کہنا بعض اوقات ہوتے ہیں مائک پر بولتے ہیں خلاف بولتا رہتا ہمارے خلاف ہم کو کام نہیں کرنے تھے چھوڑو یار ارے بھائی خلاف بولتے رہتے ہیں اب مدنی چینل دیکھا کرو نا کتنے مطلب بھلا بولتے ہیں ہمارا دعوت سامی کے وہ سب گنگاتے ہیں بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں وہ دعوت سامی کی تعریفیں کرتے ہیں تو اگر کسی جگہ کوئی مخالفت کر بھی رہے تو آپ پورے علاقے پر نظر دار لو تو کئی جگہ ہوں گے معزد افراد جو آپ کی تعریف کرتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ اس کو نمازی بنا دیا وہ جو عباش اور بدماش تھا ہمارے علاقے میں اس کو ان لوگوں نے امامہ بندوا دیا وئی ماشاءاللہ انشاءاللہ اسی تعریفیں کر رہی ہے کوئی آپ کو نظر نہیں آتا ایک جو خلاف بولتا ہے کہ ہمارے خلاف کیوں بولتا ہے اس کا ذکر بھی مت کرو جو خلاف بولتا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑو دعا مانگو اس کے لئے برا بھلا اس کو بھی نہیں بولو کہ آج غلط فرمی ہے کل انشاءاللہ اس کی دور ہو جائے گی مجھے تجربہ ہے ایسے ہیں کہ جنہوں نے میرے خلاف بولا کیا نہیں بولا بولا بلکہ لکھا آج گنگات گانے والے بن گئے تو کام کو سلام ہے دعوت اسلامی کا کام جب بڑا نہیں تھا کہیں تو وہ مطلب ہو جاتا تھا پھر جب کام بڑھ گیا وہ قریب سے دیکھا دعوت اسلامی کو نہیں یار کل تک ہماری غلط ممیدیاں میس گائیڈ ہو گئے ہیں تو اس لئے مطلب آپ دل سمندر کی طرح رکھیں سمندر میں چشمے کا پانی بھی آتا ہے ندیوں کا پانی آتا ہے میٹھے میٹھے بارش بھی آتی ہے گھر کا پانی بھی گز جاتا ہے اس کو بھی روک نہیں سکتا ہے لیکن سمندر سب کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے اور لے کر ساتھ چلتا ہے صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ ہمارے یہاں گملہ قبرستان جھارکھن ہندوستان کی ہے آپ جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں ایک وضو خانہ ہے قبرستان کے اندر میں بغل میں وہ کھواں ہیں جس پر پانی ماشاءاللہ ابھی ہے بہت اچھی رہتی ہے گرمیم بھی رہتی ہے اور ہمارے یہاں نمازگاہ ہیں یہاں پہ جاناجے کی نماز پڑھی جاتی ہے بیٹھنے کے لیے ہم لوگوں نے جوتہ کھولنے اور بانگنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک یہ بنا رکھا ہے ابھی ابھی اسی سال ہم لوگوں نے اس کی تعمیر کروای ہے یہ دشٹ بین ہمارے یہاں رکھی گئی ہے سبھی جگہ جگہ پہ ڈکٹ بین رکھی گئی ہے اور قبرستان کے لیے ہمارے یہاں اور کیا کیا چیز ہونی چاہیے حضرت ہماری تھوڑا رہنمائی فرما دیں گے مہربانی ہوگی قبرستان اگر بنا ہوا ہے قبریں بنی ہوئی ہیں تو ان قبروں کو مٹا کر اس پر جنازگاہ یا نمازگاہ جنازہ پڑھنے کی جگہ نہیں بنا سکتے نہ وہاں اور کوئی چیز بنا سکتے ہیں اچھا رہی ہے کہ اب ہمیں تو پتا نہیں وہاں کا کیا معاملہ ہے اگر قبریں نہیں تھی اس جگہ پر کبھی پہلے بھی ماضی میں قبریں ٹھین ہی وہ خالی جگہ تھی اور اس میں اگر جو انتظامیہ آئے جنہوں نے یہ جگہ وقف کی تو وہ اگر بناتے ہیں تو آج کل قبرستان میں جنازگاہیں تو ہوتی ہیں تو وہ بنا لی جائیں باگر ڈیسوین کا عرف تو وہ کبھی دیکھا نہیں ہے پہلی بات دیکھا نہ ڈسٹ بین کی وہاں ضرورت وہاں کس نے مطلب گھر بسانا ہے کہ وہاں وہ اپنا کچرہ ڈالیں گے یا وہ پھل فروٹ کھائیں گے تو اس کے چلکے پھینکیں گے یا دستر خان جاڑیں گے اس میں تو یہ تو مجھے بیکار اس پر تو خرچہ لگتا کیا ہے اب اگر چندے سے اس کا خرچہ کیا ہے اور جس نے چندہ دیا اس کو پتا نہیں ہے کہ آپ یہ بھی بنائیں گے تو یہ علماء سے رینو مائلے لیں کہ یہ ہم نے خرچہ کیا آیا اس کا کیا حکم ہے کیا پلے سے تاوان یعنی ڈنڈ دینا پڑے گا کہ جتنا اس کے مال کو غلط استعمال کیا جس جس سے لیا اس کو وہ مال لوٹایا جائے تو قبرستان کو خوبصورت بنانے کا کوئی مطلب ضرورت نہیں ہوتی قبرستان تو بالکل یعنی کہ بظاہر ایسا مکی کی قبریں ہوں ایسا ہو کہ بندہ جائے تو عبرت حاصل ہو اب آلی شان وہ قبریں بنی ہوں سب پر سنگے مرمر لگا ہو بتیاں جگ مگا رہی ہوں تو آپ بتائیں کہ عبرت بڑے گی یا گھٹے گی اولیاء کرام کے مزارات پر جو عمارت بنی ہے بنائی جاتی ہے اس کا ایک الگ مقصد ہوتا ہے اس میں بھی عمارت کے تعلق سے جو عمارت بناتے ہیں چار دیواری وغیرہ چھت تو اس میں بھی آلازت رحمت اللہ تعالی نے فتح رضویہ میں یہ لکھا ہے کہ نیت محمودہ کے ساتھ بنائی جائے یعنی اچھی نیت کے ساتھ اب نیت یہ ہے کہ ظاہرین آئیں گے تو اس کے سائے میں بیٹھ کر تلاوت کریں گے یاسن شریف پڑھیں گے فاتحہ پڑھیں گے ان مقاصد کے لئے اگر وہ چھت وغیرہ بناتے ہیں تو صحیح ورنہ اسراف ہے گمبد بنای جاتا ہے تو گمبد اس لئے بنای جاتا ہے کہ دور سے لوگ دیکھ کر یہ ان کے ذہن پر یہ اثر ہوتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ یہاں آرام کر رہا ہے تو وہ آئیں گے حاضری دیں گے اور اقتصاب فیض کریں گے دعا فاتحہ کریں گے اس حالے ثواب کریں گے تو عوام کی قبریں جو ہے اس پر یہ اس طرح کی چار دیواریاں بناتے ہیں چھتیں بناتے ہیں تو یہ نہ کیا جائے ہاں اگر کوئی عام آدمی بھی ایسا ہے مقبول ہے یا اس کے عزیز رشتہ دار آتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر تلاوت وغیرہ کرتے ہیں تو تو چھت بنانے مہرج نہیں ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کسی کی بھی مہیت ہوتی ہے نفسی آتی ہے ایک اثر ہوتا ہے وہ آتے ہیں چار جمعے راتے آئیں گے فاتحہ پڑھیں گے تیجے کو آئیں گے دس میں کو چالیس میں کو یہ چند روز آتے ہیں پھر سالانہ سالانہ آزری ہوگی اس کے بعد آہستہ آہستہ سالانبی خلاص تو اب عمارت جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اس کے دیوارے پھٹ جاتی ہیں اور وہ دیکھوال کرنے والا نہیں ہوتا کہ جس نے بنائی وہ بھی بعض وقت اسے چھت کے نیچے دفن ہو جاتا ہے اولاد نہیں ہوتی اتنی انٹریسٹیٹ وہ ادھر ادھر بھٹا کر رہی ہوتی سوشل میڈیا میں خوار ہوتی ہے وہ نہیں پہنچتی تو یوں متعاصل میں تو ہم جو بھی کرتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے قبر کے ساتھ جو معاملہ پھر بھول وال جاتے ہیں اولیاء اکرام کی بات اس سے بالکل الگ ہے ان کیاں تار سال دھوم دھام گھٹتی نہیں بڑھتی ہے الحمدللہ ہاں داتا حضور کو دیکھو اپنے آنے والے خادموں کو غلاموں کو اپنے عرص میں کیا پھلاتے ہیں امی بھی نہیں پھلاتی دودھ پھلاتے ہیں دودھ کیسے پھلے لگتی ہیں وہاں اچھا ڈبل وارا گھنٹے سارا سال لنگر کھلاتے ہیں ہر وقت دے گئے ہیں وہاں تیار ملتی ہیں یعنی کہ وہ بیرگل ان کے پاس مٹیریل تیار ہوتے وہاں اور کتنے کلو کی چاہیے دو بھائی اور پانچ کلو کی چاہیے دو بھائی ایک گھنٹے کے بعد لے لینا وہ تیار کر کے پکا کے دے دیتے ہیں اور لنگر بٹ رہا ہوتا ہے یعنی ایسا مزار تو میں نے دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جس پر ڈبل وارا گھنٹے رو نکھو رات کے بھی کسی حصے میں چلے جائیں تو وہاں ماشاءاللہ ظاہرین ملیں گے کم آل ہے یار داتا حضور کی یہ حکومت ہے نا یار یہ تو دلوں پر ایسی ہے کہ کوئی ختم نہیں کر سکتا اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا تو اب ایسے علیاء کرام ہیں نا ان کی بات میں نہیں کر رہا میں تو عام لوگوں کے ہم جسوں کی بات کر رہا ہوں جو قبروں پر ہم لوگ جو حساب کتاب کرتے ہیں تو ان کو کچھی چھوڑ دینے میں یہ کہ عبرت زیادہ ہے اسے پکی کی اگر اوپر سے تو گناہ نہیں ہے بغیر میں وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کو کچھی چھوڑنے میں عبرت زیادہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ تعالیٰ محمد بابا پانچ محرم الحرام بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ وآلہ کا عرص مبارک ہے اور ہماری مجلس مزارات اولیہ چونکہ یہ عرص جو ہے وہ پچیس زلہجہ سے ہی یہاں کچھ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ مجلس نے کافی دنوں سے وہاں پر اپنے مدنی حلقوں کا سلسلہ رکھا ہے اور ماشاءاللہ کچھ قرآن خانیوں کا سلسلہ تربیتی مدنی حلقوں کا سلسلہ چوک درس کا سلسلہ تو اس وقت بھی اجتماعی طور پر بھی وہاں جمع ہو کر یہ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں اور آج تو شب اعور سے جا شب اعور سے مچویں شب ہے بابا فرید حق فرید بابا فرید ان کے دیکھون ان بزرگوں کے انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کی آج کیسے ان کے مطلب دھوم دھام احسال سواف کی بڑے بڑے رئیس سردار مالدار بادشاہ وزیر دنیا سے چلے گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے کوئی سالانہ غرص نہیں کرتا کوئی فاتحہ سالانہ نہیں کرتا بس اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے کہ مرنے کے بعد بھی ہم کو متعیش ہو کاش قبر ہماری جنت کا باغ بنی رہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وحمد بڑا ہو یا جوان امیر ہو یا غریب سیٹ ہو یا نوکر خرید فروخت سے کس کا واسطہ نہیں پڑتا پیارے باپا جان یہ دیکھیں اس شخص نے پہلے ہی سے کچھ پھل تھیلیوں میں نکال کر رکھے ہیں اب لوگ اپنی پسند کا پھل چن کر اس کو تولنے کے لئے تھیلی پکڑاتے ہیں اور یہ شخص ان پھلوں کو تولنے کی بجائے نیچے سے دوسری تھیلی نکالتا ہے اور اس میں مزید کچھ ملا کر تول دیتا ہے تو پیارے باپا جان یہ تو دھوکہ ہے ہمیں خریداری کے وقت کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے ایک مہورہ یاد آرہا ہے میمنی کا مہورہ ہے چور جیوں چوڑو نجروں چور کی چودہ آنکھیں یہ مطلب اس طرح آنکھوں میں دھول ڈال کر وہ دھوکے دے رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ تو یہ ظاہر ہے حیرام اور جہنم علیہینہ والا کام ہے اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے دھوکہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے اور خریدار کو بھی تھوڑا خوش رکھنا چاہیے کہ کہیں اس کو کوئی ٹھگ نہ لے اوپر اچھا مال رکھتے ہیں بڑے بڑے پیس جیسے پیاس ہے یا حالو ہے یا پھل ہیں جو بھی اوپر سو جا کر اور نیچے اس کے جو بھی ہے پھر یہ جب گاہ کہتا ہے وہ نیچے زبر کے دیتے ہیں اگر چھانٹی کی اجازت بھی دیتے ہیں نا ہمیں چھانٹی کر کے لو تو بھی چھانٹی میں بھی یہ خود چھانٹنے میں لگ جاتے ہیں ساتھ وہ بھی چھانٹ رہا ہے یہ بھی چھانٹ رہا ہے جو دو چار ڈیمیج چلے گے چلے گے اس نے دبا دینے اس میں انٹرنیشنل پروبلم ہے انٹرنیشنل یعنی یعنی کہ ایسے صدرے و ممالک میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم پیٹی لے نا فروٹ وغیرہ گے اوپر امدہ نیچے چھوٹے چھوٹے اور ملیں گے نکلیں گے ہائے مطلب بہت بری حالت ہوئی ہے دھوکہ 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 جو نیچے رکھے ہیں یہ اوپر اگر رکھیں گے ہم بولیں گے بڑے بڑے نا تم نیچے رکھا کرو اور اوپر ہی چھوٹے اوٹے رکھ دیا کرو تو تو بلے ہمارے بھی کہیں گے نہیں اس کا مطلب دھوکہ ہوا نا پتہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے کہ بڑے دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ سارے ہی بڑے ہیں لے لو یار وہ اچھی بیٹی ہے اچھا بوکس ہے اچھا پیکیٹ ہے تو یوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دھوکے سے بچائے توبہ کرنی چاہیے بلکہ یہ تو معاملہ حقوق علیبات کا ہے کب نمٹائیں گے جن جن کے ساتھ دھوکہ دے کر اپنے مال بٹو رہا ہے وہ غلط مال دیا ہے اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد پیارے امیر علی سنت جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ جو آتھوں سے محروم ہے وہ کس طرح دوسرے بچے کو روتا دیکھ کر اسے چک کروا رہا ہے پیارے امیر علی سنت معلوم یہ کرنا تھا کہ انسان اپنے اندر اس طرح دوسرے مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی کا چذبہ پیدا کر سکتا ہے اور اس حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ جو انسان اس طرح سے محروم ہوتا ہے کسی چیز سے یا کسی نعمت سے تو اس کے اندر دوسرے کے احساس کا جذبہ اتنا زیادہ کیوں پایا جاتا ہے اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کیوں پایا جاتا ہے میں آپ نے جواب دے دیا ہے کہ جو غریب رہا ہوگا غربت جس نے پائی پھر جا کر یہ اگر اس کے پاس رقم آگئی مالدار ہوگیا اس کو غریبوں کا حساس سمجھ میں آتا ہے کہ ہوگا کس نے غربت کے دن دیکھیں کہ کسی تکلیف دے دن تھے تو یہ اپنے دو بچے ما شاء اللہ بڑا پیارا منظر ہے بچہ رو رہا ہے یہاں رونے کی آواز مسجد ہے اس لئے ہم نے نہیں سنی بار جو مسجد کے بار جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو آواز بھی آئی ہوگی رونے کی یہ کس طرح پیار سے ہے یہ بھی بچہ ہی نظر تو بچہ ہی آ رہا ہے کس طرح پھر بعد نے بھی اس نپل کو اس نے دو وہ پھر دبایا کہ یہ بھی صحیح نہیں لگا صحیح لگایا اس نے بلکل پرفیکٹ کام کیا اس نے ما شاء اللہ تو یہ دیکھو یہ کون سکھاتا ہے اللہ سکھاتا ہے تو ہم کو بھی مطلب ہے نہیں کہ معذور ہو یا غیر معذور ہر ایک کے ساتھ ہر مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے اس کو نفع پہنچانا چاہیے حدیث پاک میں خیر ہو کن خیر الناس مین ینفع الناس لوگوں میں اچھا وہ ہے بھلا وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائیں فائدہ پہنچائیں بھلا بھلا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان پر چھے حقوق ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ تم سے خیرخواہی چاہے یعنی وہ چاہے کہ تم اس کی بھلائی کرو تو تم اس کی خیرخواہی کرو یعنی اس کا بھلا چاہو اعلی حضرت امام احمد اضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں ہر فرد اسلام کی خیرخواہی ہر مسلمان پر فرض ہے اور فرماتے ہیں دل سے خیرخواہی مطلقا فرض عین ہے اور وقت حاجت دعا سے امداد و اعانت بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے کوئی عجز نہیں دعا تو ہر ایک ہی کر سکتا ہے اور مال یا اعمال سے اعانت یعنی مدد فرض کفایہ ہے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کی خیرخواہی ہر مسلمان کا حق ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کونسا ہے مانمہ فیضان مدینہ یہ مانمہ فیضان مدینہ مدنی پھول کیسے ہوتے ہیں دوہزار سترہ کے شامان المعظم کا یہ مانمہ مائ فیضان مدینہ مانمہ فیضان مدینہ کہ اگر سال بھر کے ممبر نہیں بنے تو آج ہی بن جائے بہت ہی معلومات خزانہ ہے اور اتنا مہنگا بھی نہیں چاہیں تو آپ پورے بارہ ماہ کا جمع کروا دیں اگر وہیں آپ کیا تو ٹوکن لے لیں ان سے ٹوکن دکھا دکھا کر ہر مہینے آپ ملتا رہے گا مانمہ آپ لے آئیں دکھا کر تو یہ سب جو بھی آئیں بار سے انہوں نے نہیں اگر ممبر بنے دوسروں کو بھی ممبر بننے کی ترقیب دیں یہ بھی نیکی کی دعوت ہے اس میں صرف دین ہے یوں سمجھ لو یعنی دین کی خدمت کے لیے بنایا گیا یہ رسالہ جاری کیا گیا مانمہ کوئی اس میں دنیا بھی مفاد نہیں ہے تو اس کو حاصل کریں اب جیسے بابا فرید کا مہینہ ہے تو اس میں بابا فرید کی صیرت بھی ہے فاروق عظم کا مہین ہے تو فاروق عظم کی بھی صیرت ہے امام عالی مقام کی نسبت ہے ان کے بھی اس میں مدنی پھول اور بھی اس کے علاوہ بہت کچھ ہے دین دنیا بھی معلومات بھی ہیں مدنی کلینک بھی ہوتی ہے اس میں علاج معالجہ کوئی پھل کے خواس سبزیوں کے خواس یہ سب رنگ برنگ یہ اس میں ماشاءاللہ مدنی پھول ہے اس کو ضرور حاصل کیجئے اب مکتب دل مدینہ سے اس مہینے کا ہے مہ محرم الحرام کا 1449 امیل اس سرزے کیا بھی ایک ہمارا موضوع تھا اکلاہ ہٹ والا اس پر ایک سوتی پیغام آئے ایک اسلام بھائی کام وہ چلا رہے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں تو وہ بھی اس طرح ہلک 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 ماشاءاللہ ایک باب المدینہ میں بھی دیکھ ہلک 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 بولتے ہلک 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 اللہ کی شان ہے نات پاک مصطفیٰ کی برکت ہیں صلو اللہ تعالی علی علی السلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد پیارے باپا جان میں محمد فرقان التاریخ حجاب زمزم نگر سے اٹھ کر رہا ہوں پیارے آج ہمارے علاقے زمزم نگر حیدہ باد لطیف باد میں تین افراد کا روڈ حاصل میں بابول مدیان سے حیدہ بد آ رہے تھے انتقال ہو گیا آپ ان کی مخفیت کی دعا فرما دیں دوسرا یہ سوال بالک اور نابالک کی ایک ساتھ جنازہ پڑھا جائے تو کون سی دعا پڑھنی ہے دوسرا یہ کہ جو قبر ستان میں جب دفناتے ہیں تو سلیپ یا تخت وغیرہ لگا کر چٹائی بچھاتے ہیں تو کیا چٹائی بچھانا جائز ہے یا نجائز اللہ تبارک تعالی ان تینوں مسلمانوں کو غریق رحمت فرما بے ساب بکش میں ان کے تمام سوگواروں سے تازیت کرتا ہوں یہ حدثہ ہے اور حدثے کی وجہ سے جب یہ اس طرح کی اماعت ہوتی ہیں تو بڑا کورام مچتا ہے سب سبر کریں اللہ کے جو مرضی ہوئی وہ ہوا فتح مفتی عظم ہند رحمت اللہ تعالی میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک ہی نماز پڑھیں تو بالغ کی دعا بالغوں کی نیت سے پڑھیں اور اس کے بعد پھر نابالغوں کی جو دعا ہے وہ نابالغوں کی نیت سے پڑھیں یعنی دعائیں دعائیں پڑھیں پہلے بالغ کی پھر نابالغ کے جبکہ اجتماعی نماز جنازہ میں بالغ اور نابالغ دونوں ہوں بہار شریعت جلد اول پیج نمبر آٹھ سو تین تالیس مسئلہ نمبر پانچ قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے کہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے تابوت کہ میت کو کسی لکڑی وغیرہ کے صندوق میں رکھ کر دفن کریں یہ مکروح ہے مگر جب ضرور تو مثلا زمین بہت تر ہے کہ کچھا ٹائپ کیے تو حرج نہیں اور اس صورت میں اور اس صورت میں تابوت کے مساریف یعنی اخراجات اس میں سے لیے جائیں جو میت نے مال چھوڑا ہے اور قبر کی زمین نم ہو گیلی ہو تو دھول بچھا دینا اس پہ مٹی دھول یہ بچھا دینا سنت ہے چٹائی بچھانے کی راہ نہیں ملی مٹی بچھا دے اگر گیلی ہے تو اور اگر گیلی نہیں ہے تو مٹی بچھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے مٹی کی زمین اور اوپر بھی چٹائی بچھانے کا کوئی جواز سمجھ میں آ نیرہ کہ ضرورت نہیں تو یہ آپ کو قائدہ ارز کر دیتا ہوں کہ بلا ضرورت مال ضائع کرنا ہے وہی کہ جو بلا ضرورت ہو ضرورت مال خرچ کیا تو ضائع نہیں تو مال ضائع کرنا یہ حرام ہے ایک میت تو کیا ہوتی ہے ہمارے آج کل معلومات کی کمی کی وجہ سے نجانے کتنے گناہ ہوتے اس کے ساتھ حالان کہ یہ عبرت کا موقع ہے کہ زیادہ گناہ سے بچے لیکن اس کو زیادہ پھنسر آج کر معلومات ہی نہیں ہوتی کوئی بولے تو اس سے لڑائی ہوتی ہے باپ دادوں سے ہمارے یہ طریقہ چلا رہا باپ دادوں کی مثال تو کفار دیتے تھے ہم کو علماء کی بات ماننی ہے جو علماء اہل سنت فرمائے وہ تسلیم کرنی ہے باپ دادوں کی رسموں پر نہیں چلنا ہے اگر وہ غلط ہے تو اس کو ترک کرنا ہوگا باپ دادے اگر بے نمازی ہوتا کہ نماز نہیں پڑھیں گے کہ نمازی ملیں گے بے شمار نمازی دعوت اسلامی میں جو بچارے بولتے ہیں ہمارے باپ کے لئے دعا گر نماز پڑھے تو باپ بے نماز یہ تو بیٹا نماز نہ پڑھے گیا دادا رمضان شریف کے روزے نہ رکھتا ہو تو کیا پوتا روزے نہ رکھ ہے باپ دادوں کی دلیل بلکل غلط دلیل صرف اللہ رسول کے آکام ہماری دلیل ہے اور یہ ہمیں بتائیں گے علماء کرام ہمارا اتنا علم کا ہے کہ ہم آکام خود تلاش کر لیں وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّلَلَهُ تعالیٰ علی وآلہ وسلم صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی وحمد میرا نام محمد عظیم ہے میرا سوال حضور صلو اللہ علی وآلہ کی تعظیم وطوکیر نماز میں بھی کی جائے گی اور اس کا انداز کیا ہونے چاہیے بے شک تعظیم وطوکیر نماز میں بھی فرض ہے اور جب پیارے جواب نہیں دیا اس پر آیت قرآن نازل ہوئی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جب وہ تمہیں بلائیں کیونکہ وہ تمہیں زندگی ادا کرتے ہیں تو دوران نماز بھی بلائیں پیارے آقا صلو اللہ تعالی علی وآلہ سلم تو نماز کے دوران ہی حاضری دے اب یہ حکم اب بھی ہے حیات ظاہری میں تو تھا اب اصل میں ایسا کوئی متصور نہیں ہے یعنی روانی طور پر تو ہے اللہ کا نیک بندہ ہو عاشق رسول اس پر کرم فرما دیں تو ظاہری طور پر ان آقوں سے بھی زیارت تو سکتی ہے لیکن کوئی اسی حقائط ہوئی ہو بزرگوں سے تو پتہ نہیں ہے پڑی ہو تو یاد نہیں ہے مصر تاظیم لگلے برکے بھرکے بھی نہیں کوئی بھی ایسا انداز عورت کو نہیں کرنا باہر نکلتے وقت گھر کے باہر جان نام ایرام ہو کی نظر پڑے تو جس میں مطا اٹریکشن ہو لیکن بس اب پردہ بھی نام کرے گیا اٹریکشن جتنے رنگین کپڑے جتنی ہنے دیزائن اور سٹائل اور فیشن عورت میں مرد میں تو شاید ایک فیصد بھی نہیں سمجھ نہیں کوئی بھاسا نہیں سمجھ اتنی فیشن کرتی ہے ہم بھرکے میں اب بھرکہ جب اٹھاتی ہیں غیر مردوں کی موجودگی میں تھوڑا ضرورت ہے کتنا فتنہ برپا کرتا ہوگا پاجا میں پہنتی ہیں اتنے جام پاجا میں پہنتی ہے بچیوں کو بھی پیناتے میں بچیوں کو بھی منا کرتا ہوں بچیوں کو بھی پینا ہوگے کل بڑی ہوگی تب بھی پینے گی بعض بچیاں مشتہات ہوتی ہیں ان کو بھی پینا دیتے یہ پاجام محارم کے سامنے بھی ایسے پاجام وں میں نہیں آنا چاہیے میرہ میں اس کا مطلب کوئی معصوم تو نہیں ہے کہ اس طرح چھپکے وے کپڑے دیکھ کر اس کو بھی تو شہطان تحریک تو دے سکتا ہے اللہ تو فق دے بچنے کی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد زیشان حسین ہیں عالی حضرت کی سب سے بہترین علمی تحریر کون سی ہے اگر کوئی غیر علمی تحریر ہو تو میں اس کو مائنس کرنے کے لئے تیار ہوں آپ بتا دیں چیلنج آپ کو بتا دیں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وعلي وصل سل اللہ علی حبیب صل اللہ تعالی علی محمد علم قادر یا حو آگے موج سل تحریر میں علم قادر یا حو آگے موج زر زہر علی میں جب قلم تم نے اٹھایا اے امام محمد رضا اے امام محمد رضا امیر علی سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمد اللہ سیرانی کابینات کی کابینا خرشیدی کابینا جو کہ خانپور وغیرہ شہر پر مشتمل ہے ان کے نگرانی کابینا کاری احمد رضا عطاری نے خوش خبری سنائی کہ ماشاءاللہ گیارہ ڈیویجن چھالیس علاقے دو سو نو حلقے اور ایک ہزار پندرہ زیلی حلقوں میں انہوں نے اپنے ذمہ داران پورے کر لیے ہیں الحمدللہ یہ پاکستان کی دوسری کابینا جنہوں نے ماشاءاللہ اپنے زیلی حلقے تک سارے ذمہ دار پورے کر لیے تو باپا آپ انہیں دعاوں سے نواز دیں اور وہ نگرانی کابینا جو آئندہ جلد تر اپنے زیلی سطح پر ہر ہر مسجد میں مدنی درس کے لیے اسلام بھائی مقرر کر لیں زیلی ذمہ داروں کو دونوں جہانوں کی بھلائی یا نصیق فرمائے واقعی طبیعت خوش ہوگئی ماشاءاللہ کاش میرے سارے ذمہ داران جویں یہ عیسائی کریں ہر ہر زیلی حلقے میں ذمہ دار مقرر کر کے کام شروع کروا دیں جب تک یہ نہیں کریں گے دعوت اسلام کام آق پھلے گی کیسے اللہ تعالی ان سب کو بے حساب مغفر سے مشرف فرمائے ان کے صدقے مجھے بھی مدنی کاموں کی تو فیق عطا فرمائے آمین بجائن نبی سلو اللہ تعالی علی و علی و سلو علی حبیب سلو اللہ تعالی علی محمد سلو عطار غلام یاسین عطار ہند گجرات کے شہر برودہ سے عرض کر رہا ہوں کیا لے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کیا زنجیر والے بٹن پہننے کی اجازت ہے براہ کرم رہنمائی فرما دے میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے یغفر اللہ لنا و لکم و لہم بغیر حساب بہار شریعت تیسری پیج نمبر چار سو پندرہ سے مسئلہ نمبر تھرٹی ون سونے چاندی کے بٹن کرتے یا اچکن میں لگانا جائز ہے جس طرح رشم کی گھنڈی جائز ہے یہ در مختار کی عبارت ختم ہوئی پھر بہار شریعت صاحب بہار شریعت نے اس کی مزید وضعات فرمائی ہے یعنی جبکہ بٹن بغیر جنجیر یعنی چین ہوں اور اگر جنجیر والے بٹن ہوں تو ان کا استعمال ناجائز ہے کہ یہ جنجیر یعنی چین زیور کے حکم میں ہے جن کا استعمال مرد کو ناجائز ہے سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کے اگر بٹن ہے اور میٹل کے تب بھی زنجیر اگر ہے تو زنجیر یعنی چین ناجائز ہے سر پرستوں کے ساتھ مدنی منہوں کے دعوت دیئے کہ اپنے سر پرستوں کے ساتھ آپ ہاں اگر مدنی منہ شریف ہے نا تو لے جانا چاہیے اگر دو تین بیٹوں کو ساتھ لے گئے نا تو وہاں پھر یہ احسانوں کے مسجد میں کبرڈی کھیل رہے ہوں اور آپ مدنی حلقے میں بیٹے ہوں تو سیریس وہ سمجھدار مدنی منہ جو دس سال یا اس سے بڑا ہو اس کو لے جانا چاہیے انگلی میں پکڑ کے لے جانا چاہیے وہ تو ہو ہو مچائیں گے مسجد میں مدنی منہ نے سوال کیا تھا وہ بیگ لٹکاتے ہیں پیچھے اور کتاب ہوتی ہے پیٹ ہوتی ہے کتابوں کو عدبی اور بے عدبی کا تعلق بہت ساری باتوں میں عرف یعنی رواج پر ہوتا ہے معمولات پر ہوتا ہے کتاب یہ بیگ تو یہ تقریباً سبھی طلبہ اٹھاتے ہیں وہ طلبہ عام ہو یا طلبہ کرام ہو یہ اٹھاتے ہیں اس کو آج تک تو کسی نے بیعد بھی کہا ہو سنا نہیں ہے تو یہ عرف ہے تو اس میں گر کوئی پیچھے دینی کتاب اسلامی آتا ہے تب بھی اس کو بیعد بھی نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عزب جلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احمد رضا ہے باپا آپ کی ہمشیرہ کی طبیعت کیسی ہے اللہ پاک ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت دو شکریہ دعا کریں کہ اللہ کرے اس کو ٹھیک ہو جائے بیچاریہ بڑا پا ہے ہے بس پڑی بھی ہیں مستر پہ صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم لبائک حاضرین مدنی چینل کے ناظرین اب مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے امیر علیہ السنت کے سوالات اور مدنی منعے کے جوابات اور آج کا موضوع ہے حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ رحمت اللہ تعالیٰ کیا بات ہے مدینہ کی ہاں مدنی منعے نام بتائیں گے لبائک السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ نو فل نو فل نو فل نو فل سبحان اللہ کہاں پہنچا دیا نو فل نے تو کہاں پہنچا دیا کہاں پہنچا دیا ہوئے یہ تو آپ بتائیں گے کہاں پہنچا دیا ہے بھپا کہاں پہنچا دیا یار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وقت یہ بہت بڑے سمجھے بزرگ تھے ورقہ بن نو فل ابن نو فل رضی اللہ تعالیٰ نو تو یہ مطلب ان کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو غالبن خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نا ساتھ لے گئی تھی تو انہوں نے بڑی بشارت نے دی کہ یہ وحی تم بن نازل ہوئے وہ یہ ایمان بھی لائے تھے صحابی بنے تھے یہ ان صحیح تلفظ اس کا انہوں نے نکالا لغت سے تو نو فل ہے نو فل نہیں ہے اور نو فل صحابی کا نام بھی ہے اسود الغابہ میں نو فل نام کے متحدد یعنی کئی صحابہ اکرام کا تذکرہ موجود ہے تین ان میں بدری صحابہ ہیں جو گزوِ بدر میں جنہوں نے ارسالیہ تھا اور ایک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچہ زاد بھائی حضرت نو فل بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نوم اجمعین تو نو فل نام اچھا نام ہے صحابی کا نام ہے تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے صحابی کا نام نسبت سے رکھیں گے تو برکتیں بھی ملیں گے اور یونیک یونیک نام چاہیے اور نسبت کی اگر نیت نہیں ہے تب بھی جائز ہے لیکن ثواب یا برکت پھر کسے ملے گی بدری منہ کے چچہ کا مسجھ آئے کہ ان کا جو نام ہے وہ نو فل بن حارث ہی کی نیت سے رکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ صحابی کی نیت سے پہلے ہی سے نام رکھا ہوا ان کا سبحان اللہ نو فل نہ کہیں نو فل بہرحال تو اپنی عمر بھی ارشاد فرما دیجئے سات سال دو ماہ سوالات شروع کرنے سے پہلے ارز کرتا چلوں اگر جوابات نے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراں میری ارشاد فرما مجھے آئے میں شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ جبا جانی جبا جانی سوالات کیجئے واہ یہ مدنی منہ تو اتنا خوش لگ رہا ہے کہ اس کے والد صاحب کو بارہ ماہ تو ہاتھوں آپ دے دینے چاہیے کہ مدنی منہ کو مدنی چینل والوں نے ایسا خوش کر دیا ہے الحمدللہ تو اب بھوک پر انفرادی کوشش کرنا یا بارہ ماہ کا مدنی خافلہ انشاءاللہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی کی ولادت کب ہوئی ایک گول کے مطابق پانچھونے آتا ہے سن اجری سبحاناللہ اور ولادت کہاں ہوئی مدینہ دلالیا ملتان شریف کے قصبہ خطوال میں ہوئی سبحاناللہ اصل نام بتائیں گے آپ کا نام مسعود ہے اور بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی کی اببو جان کا نام حضرت شہ جمال الدین سلیمان رحمت اللہ علیہ آہ بھئی بھئی امی کا نام حضرت گرزم رحمت اللہ علیہ پیرو مرشد حضرت کو حضرت خطوال دین بکتیار کا کی حضرت آدھال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی کے چند القابات اور نسبتیں سلطان عارفین بران عاشقین شیخ اسلام حضرت بابا رضی الدین گنجے شکر فاروقی ہنفی چشتی سبحاناللہ بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالی نے علم دین اور تربیت نفس کے لیے جن شہروں کا سفر فرمایا ان میں سے کچھ نام مدینہ شریف مکہ شریف بگداد شریف ملتان شریف بخارہ ملشام سبحاناللہ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی نے مٹی کے ڈیلے پر کیا پڑ کر دم کیا کہ وہ مٹی سونا بن گئی سوٹے گلاس پر کا دم کریا تو بٹی کا بٹی کا ڈیلے سونا بن گیا ملنے آپ نے دم کیا مائک کا یہ سونا بنا یا کیا ہوا دیکھتے لو وہ ہوا یوں کہ کسی کی بیٹی کی شادی تھی تو وہ ان کی بارگاہ میں حضی ہوا سجد بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی لگی اور غربت کی فریاد کی تو انہوں نے ڈیل اٹھایا ڈیل پتھر ایک چھوٹا تا پتھر اٹھایا اور قلوب اللہ شریف کی صورت مڑھ اس پھوک ماری دم کیا اور سونا بن گئی اس کو لے جاؤ تو وہ تو خوش خوش لے گیا اب پھر اس کے دل میں ہیرس نے چھوٹکیا لی کہ آئے تو میں بھی پڑ سکتا ہوں قلوب اللہ شریف انہوں نے بھی پڑھا تو انہوں نے بھی پتھر اٹھائے اور قلوب اللہ شریف پڑھ کے پھوک نہیں لگا پتھر تو پتھر ہی رہے کچھ بھی نہیں ہوا تو کوئی اس کا سمجھدار دوست تھا یا ماں کوئی موجود تھا اس نے بولا کہ بھائی قلوب اللہ شریف جو پڑھی نا وہ تو انہوں نے پڑھی وہی قلوب اللہ شریف ہے لیکن اس کو سونا بنانے کے لیے بابا فرید الدین گنج شکر کی زبان چاہیے اپنی زبان میں وہ تاثر کہا تو یہ اللہ والوں کی کرامت ہیں صوفیہ کی اسطلاح میں چار یار کن بزرگوں کو کہتے ہیں حضرت لال شیباز کلندر رحمت تعالی علیہ حضرت باہدین دکریہ رحمت تعالی حضرت مبدون جلال الدین محمد تعالی حضرت بابا فرید الدین گنج کا ماشاء اللہ یہ کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی کا انتقال مبارک کب ہوا پان مہرم مہرم ماشاء اللہ انتقال شریف سے ایک دن پہلے اور انتقال والے دن آپ رحمت اللہ تعالی نے کتنے قرآن کریم ختم کی انتقال سے ایک دن پہلے پانچ کرنے باک انتقال والے دن پانچ کرنے پاک ختم فرمائے اللہ 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 آپ آپ مزار مبارک تعمیر کا سسلہ شروع ہوا تو حضرت محبوب الہی خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے دیلی سے سینک کرو حفاظ کرام یعنی قرآن کریم کے حفظوں کو بلوایا بتائیے ان حفظوں نے کیا 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 سبعان اللہ آخر میں پتا چلا کہ مدنی منا میمن ہے ہاں گیارہ کو گیارہ بولے نا تو بولے میمن ہے گیارہ 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 تو وہ نہیں صحیح صحیح میری بیرادری میمن تو میں بھی میمن ہوں ماشاء اللہ بڑا صحیح مدنی میرے لئے میرے والدین کے لئے میرے دوست کے لئے اور میری تمام باجے کے لئے دعا فرمائے اللہ سب کی بھی حصہ مغفرت کرے اب میں بارہ ماہ والا تو مشکل ممن بھائی مشکل دیں گے بارہ ماہ تو اب ابو کو بولو کہ آشورے کی مدنی خافلہ سفر کر رہا آشورے کا تین دن کا جمعہ آپ سفر کریں مدنی خافلے میں اب ایسی مدنی ضد کریں بس ابو بولے کہ چل 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 تے ابو میسج دے رہا ہے ابو مدنی خافلے میں چل بھائی سبحان اللہ ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ اللہ مگتوں پی نظر یا گن جے شگر آباد رہے تیرا پاک پتر مگتوں پی نظر یا گن جے شگر آباد رہے تیرا پاک پتر اے خواج اکتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتر تیری دید کو اپنی عید کہے سب سب تجھ تجھ کو فرید کہے دیتے دیتے سب خواجا جا 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 آباد رہے تیرا پاک پتر اے خواجا اے خواجا جا 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 نور نظر اے خواجا جا جا نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتر ہو خیر غریب نوازی کی ہو خیر غریب نوازی کی بھرو جول غریب نیازی کی ہو خیر غریب نوازی کی بھرو جول غریب نیازی کی ہوتی ہے یہی مگتوں کی گزر آباد رہے تیرا پاک پتر اے خواجا کتب کی نور نظر آباد رہے تیرا سبحان اللہ ماشاءاللہ باب المدینہ کا علاقہ لائنز ایریہ سے یہ آٹھ نو دس محرم الحرام کے جو مدنی کافلے سفر کر رہے ہیں اس کے لیے بتایا گیا کہ سپیشل ٹرین بک کرائی گئی ہے لائنز ایریہ ایک علاقہ ڈیویزن ایک ڈیویزن سے جی اور دیگر ملک بھر کے عاشقان سبا اور میرا خالش ایک ہزار ڈیویزن ہے پاکستان میں کمو بیش ایک ہزار ڈیویزن ہے ایک ڈیویزن کی کارکردی جو انہوں نے تیاری کی ہوا آیا آپ دیکھیں ان کے مقابلے میں کوئن آتا ہے نہیں یہ بولیں ہم وہ ٹرین دلوا دو آپ نے دلوا دیگر نا نا انہوں نے خود انتظام کیا تم بھی خود خود سیچ کرو آپ ٹرین کا نام دے دو بابا کوئی آشورہ ٹرین آشورہ ٹرین سلواللحبیب ہم محمد بن جایید بھائے موسیقان بنگلدیش شیف باپا جان آپ کیسے ہے و آرام میں کیا کرنا چاہیے میرے دعا کرنا ہم آپ کی دعا کریں گے محرم میں کیا کرنا چاہیے اور دعا کی آپ سے درخواست بھی کی ہے اور اپنا بھی نیت کا اظہار کیا کہ آپ کے دعا کریں گے محرم میں کیا کرنا چاہیے مدری منہ نے اس طرح کے سوال چل رہے ہیں محرم میں امی ابو کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور اس عدد محرم میں بنا لینی چاہیے تنگ نہ کرنے کی کہ آئندہ پھر زندگی پھر کبھی بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے ایک مدری پھول ٹھیک ہے محرم کا آپ کو ملیا سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد میں محمد بلال اتاری لاہور سے بات کرنا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ محمد سبحان نام رکھ سکتے ہیں جزا اللہ خیرہ رکھ سکتے ہیں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و سل اللہ تعالی علی و علی سلم سلو علی حبیب سل اللہ تعالی علی محمد سبحان من پا اللہ کا نام تو ہے سبحان یہ وہ نام ہے جس رعوف رحیم بھی رکھ سکتے ہیں بندے کا نام عام عرف ہونا نہ عرف سبحان تو نام رکھ جاتے ہیں نام اللہ تعالی سبحان کا مطلب پاک پاک ہے اور ہر عیب سے پاک ذات تو یہ اس کا مانا بندہ ہے محمد سبحان نام پوچھ ہے تو محمد بھی ہر عیب سے پاک ہے اللہ کی عطا سے میرے ذرن آیا تھا سبحان من پاک تو محمد پاک پاک کرنے والے ہیں بہرحل ممان آت بھی نہیں پڑی اور عام طور پر رکھان کو کہیں سننا بھی سبحان رضا علازد کے خاندان میں جو بزرگ ہیں بریل شریف میں سبحان رضا ہے سبحان نی میاں ان کو کہتے ہیں کہ نام سبحان رضا ہی سنا ہے عبد سبحان نہیں سنا وَاللہ تعالیٰ اعلم ورسول هو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و سلم صل اللہ تعالی ماشاء اللہ پنجاب میں جو ہمارے اس وقت عاشقان رسول جمع ہیں ان کی بھرپور تعداد ابھی اس دن پر نظر آئی اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ زلہ خشاب پنجاب کتھ سنگرال ماشاء اللہ کتنے یہ بھی آگئی ہے سب کے جا کوشش کہہ رہے تو یہ سفر ہو جا مدنی کافلے میں یہ تو دو چار چنے بھر دیں اتنے سارے کہ نہیں یہ ادھر بھی ہیں بابا سنجو یہ بھی ماشاء اللہ اچھے کوشش کی بی باک حجازی کابینہ میں کثیر عاشقان صحابہ والے بیت اور یہ کتھ سنگران میں زیادہ ہیں اب وہ پنجاب کی آبادی گنجان ہیں ماشاء اللہ دونوں طرف مدینہ مدینہ یہ دونوں مدینہ بیار ٹرین یں مت نکال ٹرین نہیں نکال سکتے تو جس طرح بھی مدنی کافلے سفر کرنے چاہیئے آشو رہیں سلو علی العبیب فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب السماوات سبغ رب العرش العظیم جس نے تین مرتبہ پڑا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب السماوات السبغ ورب العرش العظیم لا الہ اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ اللہ رب السماوات السبغ ورب العرش العظیم لا الہ اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب السماوات السبغ رب رب العرش العظیم ایک اور بات بتاتا چلوں جسے کہ ڈیویزن سے تو ماشاءاللہ ایک ٹرین کا آپ کو بتایا کہ خصوصی ٹرین یہ سفر کر رہی ہے مدنی کافلے میں آٹھ نو دس محرم الحرام اب ڈیویزن سے نیچے ہوتا ہے علاقہ اور علاقے سے نیچے آتا ہے حلقہ باب المدینہ ایک حلقہ ہے بابری چوب وہاں تھے چار بسوں کی ترقیب ہے تو چلیں ہلکا چار بس لے لیں اگر آپ کو ڈیویزن پر ٹرین جیدہ وہ لگتا ہے تو ٹرین کہاں سے چار بس ہو تو ہلکا ٹھیک ہے آج صبح ایک مسجد میں آزری ہوئی تو دو بسے ہو چکی ایک مسجد سے اور ابھی دو کا اور لیا چار بسے کریں گے ایک مسجد سے ہلکا بھی گیا ہلکا بھی گیا مسجد سے چلیں مقابلہ سخت ہے مقابلہ سخت ہے باب المدینہ اس میں بہت سے بہت آگے آگے ساری دنیا ایک طرف ہے باب المدینہ ایک طرف ہے مدنی کاموں میں ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے آمین بپا نیو کراچی وغیرہ سے تقریبا دو سو مدنی کافلے مدینہ تلولیہ ملتان پانچ دن کے لیے یہ روانہ ہو رہے ہیں دو سو دو سو مدنی کافلے ماشاءاللہ یہ ہماری نوری کابینا نیو کراچی نورت کراچی سے سبحاناللہ فیضان مدنی کافلہ حق فرید چاری رہے گا حضرت حسیدن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنوما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی آئیے ملکے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک سبحانک اللہم سبحانک اللہم میں جائے گا انشاءاللہ سفر مدینہ کے قرآن اندازی شداد پور نصیر اتاری بن یوسف اتواری توصیف نصیر اتاری بن یوسف اتاری نصیر اتاری بن یوسف اتاری شداد پور گجرات توصیف اتاری بن محمد صدیق توصیف اتاری بن محمد صدیق توصیف اتاری بن محمد صدیق گجرات سردار آباد دانیال بن مقبول احمد دانیال بن مقبول احمد دانیال بن مقبول احمد بٹشاہ توفیق احمد بن علی بخش توفیق احمد بن علی بخش توفیق احمد بن علی بخش صلو علیہ عبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 والسلام علیہ السلام 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 اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرط حسنہ وقینا عذاب النار اللہم مبلغنا رمضان بصحہت وعافیہ یا رب المصطفیٰ جللہ جلالہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے مدن مذاکرے اور اب تک میری پاس موجود نیکیوں اور جو جو مجھے اپنی نیکیوں کا حسان ثواب کریں ان سب پر اپنے فضل و کرم سے عجر عطا فرمائے سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائے بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عنایت فرمائے جملہ انبیاء مرسلین خلفہ راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و طابعین و طبعہ تابعین ایمہ مجتہدین علماء کاملی المشایخ عامرین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات مؤمنین مسلمات مسلمین خصوصا والدین مصطفی امام اعظم غوف اعظم قریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر فازل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مستاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرخومین خصوصا بالخصوص حضرت خاجہ حضرت خاجہ فرید الدین مسعود گنج شکر خصوصا جو دس دن تک گیارہ گیارہ دن تک یا اب سے لے کر گیارویں تک گیارویں شب تک مسلسل مدنی مذاکرے روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ دیکھیں اور جو آشورے کے مدنی قافلے میں سفر کریں آمین بجاہین نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جلل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہماری خطائیں مٹا دے یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے نمازی بنا دے سنتوں کا پابند بنا دے الہ العالمین ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے عاشق صحابہ و اہلِ بیت و اولیاء کرام بنا دے الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رک نزعقی سختیوں میں اے اللہ جلوہ محبوب نصیب ہو جائے سختیاں پتا نہ چلیں جلوہ محبوب میں کاش مدینے میں بس صورت شہادت ہماری روح قبض ہو جنت الوقی میں متفن ملے جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی بنیں الہ العالمین ہمارے مریض شفاہ پائیں کرزداروں کے کرزے اتریں جن کے کرزے فسیں انہیں ان کے حق ملیں بے اولاد نیک اولاد پائیں جن کی اولاد نافرمان ہے تابعے فرمان بنا دے الہ العالمین جو جھوٹے کیس میں پھسے ہیں نکل آئیں جو بیچارے مظلوم قیدی ہیں وہ رہا ہو جائیں الہ العالمین گرے لو جگڑے ختموں ناچاکیاں دور ہوں ہمارے گھر امن کے گیوارے بنیں الہ العالمین ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی یا الہی رنگ لائیں جب میری بے پاپی آیا یا الہی رنگ لائیں جب میری بے پاپی آیا ان کی لیچی نظروں کی حیاء کا ساکھ ہو ان کی لیچی نظروں کی حیاء کا ساکھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساکھ ہو یا الہی ہر جگہ جگری عطا کا ساکھ ہو یا الہی نام اے آمان جب کل نے لگے یا الہی نام اے آمان جب کل نے لگے اے آمان اے آمان کشا کا ساکھ ہو یا الہی جو دعائے نیک ہم تجھ سے کریں یا الہی جو دعائے نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آرہ بنا کا ساتھ ہو جب جب پڑے کشک شہے کشک شہے کشک شہے کساکت ہو ہم میرے لئے سنت سے عرض ہے کہ ابھی اطلاع ملی تھی میرے بچوں کے مامو کامران اتاری انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَهِ رَاجَهُ الْاَلَهِ الْاَلَهِ مَرْحُوم کامران کو غریق رحمت فرم یہ میری پوتی جمیلہ بھائی کے بھی مامو ہے اللہ تعالی بچاری کی بخشش کریں بڑی تکلیف اٹھائی ہے بڑی تکلیف اٹھائی ہے بہت تکلیف اٹھائی ہے بچارے نے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے ان کی بے حساب مغفرت ہو جائے ان کی امی بھی بیچاری سخت بھی مار رہتی ہے آئی سی او میں پہنچ جاتی ہے بیچاری اللہ تعالی ان کو بھی شفاعتہ فرمائے اللہ اجڑا ہوا گرانہ ہے آباد ہو جائے یہ بیچارے سب پریشانیوں سے نجات پائیں ان کے دکھ دردور ہوں صحتیں ملیں راحتیں ملیں دونوں جانوں یہ بلائیاں ملیں ان کے لوائک ان کو صبر جمیل ملے کامران کے سارے لوائک ان سے سوگواروں سے میں تازیت کرتا ہوں سب صبر کیجئے سارے امت کے مغفرت ہوئے آمین بجاہن نبی جلعبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ جلعبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یا صفور و سلام علیہ وآلہ وسلم والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلطانی قیب اللہ کو ہمارا سلام میں ہو سلطانی قیب اللہ کو ہمارا سلام میں ہو جا جانے میں ہو صفحہ کو ہمارا سلام میں ہو جا جانے میں ہو صفحہ کو ہمارا سلام میں ہو اکبر سے نو جوان بھی اکبر سے نو جوان بھی رن میں ہو اکبر سے نو جوان بھی موسیقی اللہ کو ہمارا سلام میں ہو اکبر سے نو جوان بھی ہمارا سلام میں ہو اکبر سے نو جوان بھی اکبر سے نو جوان بھی اکبر سے نو جوان بھی ہمارا سلام میں ہو اکبر سے نو جوان بھی اکبر سے نو جوان بھی اکبر سے نو جوان بھی اتنا فی الدنيا حسنہ وفی الاخرط حسنہ وقنا عذاب النار اللهم بلغ نار مغضان بالشحہ معافیہ ان اللہ و ملائکتہ ہوں صلونا علی النبی یا یو اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ وسلم یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرش یا شمی یا مطلیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عمائی صفود و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ وحمد رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم فیضانِ مدنی مذکرہ فیضانِ عطا اے خودا خوش نصیب آج سفر مدینہ کے لیے فائنل کی طرف جا رہے ہیں وہ ہیں گجرات پنجاب پاکستان کے توصیف عطاری بن محمد شدیق صلو اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے تو بھی شاد رکھے اے خدا اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھے اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھے آنِ عطار پر فضل کر راہم کر آنِ عطار پر فضل کر راہم کر تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ